سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تبرانی کی روایت ہے ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے پوچھا کہ لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھے ہیں ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور اللہ سبحانہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لئے ہم مختلف عامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی عامال میں سے ایک عمل کے اچھا اخلاق اور یہ چیز یاد رکھئے کہ اللہ کی محبت صرف خواہش سے نہیں مل سکتی صرف امید سے نہیں مل سکتی صرف دعاوں سے نہیں مل سکتی بلکہ اس کے لئے کوشش کرنی ہے اس کے لئے محنت کرنی ہے اس کے لئے ایسے عامال ہیں جب ہم العامال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو تب بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالی کی محبت حاصل ہو سکتی اس حدیثے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب لوگوں میں شامل ہوں تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بلکہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے کہ اگر انسان اللہ کا محبوب بن جائے اس انسان سے اللہ محبت کرنے لگ جائے کیونکہ جس سے اللہ محبت کرے گا وہ دنیا میں چاہے جیسی بھی زندگی گزارے چاہے اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے کاری اچھی ہے کے نہیں ہے بینک بیلنس ہے کے نہیں ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا ہے اور اس اخلاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی سے اس سے محبت کرتا ہے تو پھر ایسا انسان چاہے دنیا میں مشکل زندگی گزارے لیکن وہ آخرت میں کامیاب ہوگا اصل کامیابی کیا ہے وہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی آخرت ہی کامیابی ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا ہوگا اس کے لئے محنت کرنے ہوگی جب ہم یہ کریں گے اللہ سبحانہ تعالی ہم سے محبت کرے لگے